نمشکار دوستوں میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈن میں آپ سبھی کا تحریر سے سواگت کرتی ہوں دوستوں ایسے تو میں نے بہت ساڑے پریسٹی سائیڈ آپ سے سیر کر رکھے ہیں جو گھر سے ہی نکل جاتی ہے ہمارے کیچن میں ہی ملتی ہے لیکن بار بار آپ لوگوں کا پڑا سناڑا ہے کہ میلی بگ لگ گئے ہیں چیٹی لگ گئے ہیں دیمک کا پرکوپ ہو گیا ہے ایفیڈ پریسان کر رہا ہے تو یہ ساڑے چیزوں کا ایک ساتھ سفایہ کرنے کے لیے میں ایک ابھی پیسٹی سائیڈ آپ کو سیر کرنے جا رہی ہوں اور میٹیریل دیکھ کر آپ کو لگ ہی رہا ہوگا کہ یہ سب کیچن سے نکلنے والے ہیں جس میں یہاں پر آپ کو لہسن دکھائی دے رہے ہیں ہری مرچ دکھائی دے رہے ہیں ہری مرچ کو بات کر دو اگر ہری مرچ آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ لال والی مرچ کا بھی اپیوگ کر سکتے ہو اور اس کو مکسی میں آپ کو گرائنڈ کر کے اس طرح سے پیچھ لینی ہے پیچھنے کے بعد اس کا اپیوگ کرنا ہے تو دوستو آپ اس کو پیچھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو پانی میں اس کو ملا لینی ہے ایک لیٹر کے کڑی پانی رکھو اور جو لہسن کے جببے تھے اس کو چھلنے کی آپ شکتہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کو کاٹنے کا مرچی ہے یا لہسن ہے اس کا جیوں کا تیوہ آپ پیچھ دو اس میں چھلنے کی بھی کوئی آپ شکتہ نہیں ہے اس کے بعد کیا کرنی ہے آپ کو چونکہ آپ کا جو پوٹ ہے وہ خراب نہ ہو جائے اس لیے اس کو چھان لینا جلوڑی رہتا ہے تو اس کو آپ کسی اسٹینر کی مدد سے چھان لیجئے اس کو دوستو میں نے چھان کر ہٹا لیے ہیں اور ہاں اس میں بھڑ لی ہے دوستو اس طرح سے آپ جو بھی آپ کے پاس سبجی ہو پروٹ ہو آپ کے پلاور سو اس میں ایفیڈ میلی بگ یا چیٹی کا پرکوف ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ٹپلی جا رہی ہے وہ بھی بھاگ رہی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس کے درگند سے ان کے لیے درگند ہی ہے ہمارے لیے تو سگند ہے کیونکہ لرسون ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو بھنگو دوگے اس کو دو تین بار روپیو کرنے کے بعد وہ پھر آنا چھوڑ دیں گے مر جائیں گے سارے کے سارے یا بھاگ جائیں گے تو اس طرح سے میں نے جو یہ بتائی ہے آپ کو اس میں اگر آپ چاہو تو آپ گو مطر اگر آپ کے پاس ہے دیکھو میرے گلے میں فس رہی ہے اس کی مرچ کی تو اس میں آپ گو مطر بھی تھوڑی سی دو چار چمس ڈال سکتے ہو یا نیم وائل بھی چاہو تو ڈال سکتے ہو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ بھی کافی خطرناک ہے یہ بھی آپ کا سارے ملی بگ ایفریٹ سے آپ کو چھٹکاڑا دے دے گا تو دوستو میں اسی کے ساتھ آج چلتی ہوں پھر کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے آپ شبوں کو نمشکار آداب کہتے ہوئے اور بچے کو پیار کرتے ہوئے بیدہ ہوتی ہوں اور دوستو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کرو اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولو سبسکرائب کر لو تاکہ اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے تو گوڈ بائی تاکہ اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے